اسلام علیکم یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن پراپر طریقے سے اصل طریقے سے ساری وائرل سیٹنگز کے ساتھ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا تاکہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر فوراً سی ویوز بھی آئیں اور لانگ ٹرم ویوز بھی آئیں اس طریقے سے اپلوڈ کرنا ایک آرٹ ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم یہی سکھنے کے لئے جارہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے موبائل سے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں نہ صرف اپلوڈ کرتے ہیں بلکہ پراپر اپلوڈ کرتے ہیں with all وائرل سیٹنگز تو ایک ایک سٹیپ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے کوئی سٹیپ بھی آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ بھی ایک ہی بار میں سب کچھ سیکھ جائیں کہ یوٹیوب کے اوپر پراپرلی ویڈیو اپلوڈ کیسے کی جاتی ہے چلتے ہیں موبائل کیسے کین کے اوپر اور سارا پروسیس سٹیپ بے سٹیپ سیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹیپ بے جلے پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ٹائم لی ملے تو نمبر ون جس جی میل کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنایا ہے وہی جی میل آپ لوگوں کی یوٹیوب کے اپلیکیشن کے ادھر سائنین ہونی چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے وائٹی سٹوڈیو نہیں پتا آپ لوگوں نے پلے سٹوڈیو پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے وائٹی سٹوڈیو سرچ کرنا ہے یہ اپلیکیشن آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی میرے پاس آلڈیڈی انسٹالڈ ہے تو آپ لوگوں نے اس کو انسٹالڈ کرنا ہے انسٹالڈ کرنے کے بعد میک اٹ شور کہ وائٹی سٹوڈیو کی اپلیکیشن کے اندر بھی وہی چینل لاؤگ ان ہوا ہو جس کے اوپر وہی سوری ای میل لاؤگ ان ہوئی ہو جس کے اوپر آپ لوگوں نے چینل بنایا تھا ٹھیک ہے لائک میں آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ جا کے دکھاتا ہوں ادھر کلک کرتا ہوں تو میرے چینل کا نام ہے چل شاباش اوکے اچھا اب یہاں پہ دو طریقے ہیں ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے جب آپ لوگ ایکسپرٹ ہو جائیں تب آپ لوگوں نے آکے یوٹیوب کی اپلیکیشن سے یہ ادھر سے آپ لوگوں نے اپلوڈنگ کرنی ہے جب تک آپ لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوتے تب تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپلوڈنگ کرنی ہے پہلی بات ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اچھا یہاں سے کیوں اپلوڈنگ کرنی ہے آئیں آپ لوگوں کو صحصہ بتاتا ہوں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیوں کرنی ہے سمپلی یہاں پہ آپ لوگوں کو پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہے پلس کے آئیکن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی گیلری اپن ہو جائے گی اور آپ کی گیلری کی ساری ویڈیوز جو ہیں آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی ان میں سے کوئی ویڈیو چوس کرنی ہے فار ایزمپل میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ویڈیو چوز ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں اب یہ ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں شورٹ اپلوڈ نہیں کر رہے اگر ہماری ویڈیو ایک منٹ سے کم ہوتی اور پورٹری ایٹ ہوتی مطلب کہ موبائل ایسے کر کے بنائی گئی ہوتی ایسے کر کے نہیں ایسے کر کے ٹک ٹاک کی شکل والی ویڈیو ہوتی تو یہ آٹومیٹیکلی اس کو اٹھا کے شورٹ سیکشن میں لے جاتا لیکن ہماری ویڈیو ایسے نہیں ایسے کر کے بنائی گئی ہے اور اس کے بعد ایک منٹ سے بھی بڑی ہے تو اس کو شورٹس کے سیکشن میں نہیں بلکہ لانگ ویڈیو کی سیکشن میں آٹومیٹیکلی یوٹیوب لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ اب اس پیج کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے یہی پیج سب سے امپورٹنٹ پیج ہے یہی پیج کی ساری سیٹنگ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کی ویڈیو کی اوپر شورٹ ٹم اور لانگ ٹم کتنے ویوز آئیں گے اور کب تک ویوز آئیں گے اگر یہ ساری سیٹنگ دھیان سے سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں آگے جا کے آپ لوگ کو ایشو نہیں ہوگا یہاں پہ امپورٹنٹ چار سے پانچ سیٹنگز ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو تھم نل لگانا پڑے گا یہ دیکھیں اس جگہ پہ ایک پینسل کا نشان ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائٹل انٹر کرنا ہے کہ بھائی اس ویڈیو کے اندر ہے کیا کیپ ان مائنڈ سرچبل ویڈیوز میں ہمیشہ جو الگوریدم ہوتا ہے یوٹیوب کا وہ آپ کا ٹائٹل اور آپ کے ڈسکرپشن کی پہلی دو لائنز کو ہی فالو کرتا ہے وہاں پہ آپ کا ٹائٹل اور آپ کے ڈسکرپشن کی پہلی دو لائنیں یہ بات ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر شورٹ ٹم میں اور لانگ ٹم میں آگے جا کے کتنے ویوز آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ٹائٹل رکھنا ایک آرٹ ہے کیسا آرٹ ہے سمجھیں اس بات کو فار اگزمپل اس ویڈیو کو پہلے آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کو خود سمجھنے کے اس ویڈیو میں ہونے کیا جا رہا ہے فار اگزمپل میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ ہاؤ ٹو کریئیٹ بلکہ ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیو جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اسی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ میں اس کا ٹائٹل کیسے رکھوں گا یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ہاؤ ٹو اپلوڈ یہاں پہ دیکھیں اب تھوڑ سا نیچے کر لیتے ہیں یہاں پہ کیا آرہی جی ٹیگ ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیوز آن یوٹیوب مطلب یہی ٹیگ ہے جو سرچ ہوتا ہے سمپل لیکن اگر میں اس کو فل ٹائپ کر کے دیکھوں تو مجھے تھوڑے سے اور ٹیگ بھی ملیں گے جو ٹائٹل کے لیے استعمال ہوں گے جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیوز آن یوٹیوب ویڈاؤڈ کوپی رائٹ پرابلم ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیوز آن یوٹیوب دوسرے والا فرام فون مطلب کہ میرے پاس کافی زیادہ سینریو اپن ہوگے تو بھائی مجھے جو سب سے زیادہ سوٹ کر رہا ہے وہ یہ سوٹ کر رہا ہے کہ ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیوز آن یوٹیوب فرام فون این ٹوانٹی ٹوانٹی فور سمپل ٹھیک ہے اچھا اب میرے پاس یہ انگلش کا ٹائٹل ہے اب جس آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ لوگ اردو میں بھی سرچ کرتے ہیں ہندی میں بھی سرچ کرتے ہیں اپنی آڈینس کو دیکھتے ہوئے میں یہاں پہ اردو میں بھی سرچ کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں چوتھے نمبر پہ یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ مطلب میرے پاس اب یہ دو ٹائگ ہوگے جو مجھے یہاں پہ اس ویڈیو پہ ویومز لا کے دیں گے پہلا کونسا تھا ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ ابھی میں اس کا ٹائٹل دیتا ہوں اس کے بعد ہم دسکرپشن والی سائٹ پہ آتے ہیں تو ٹائٹل ہمارا ہو گیا فائنل اب باری آ جاتی ہے دسکرپشن کی کیپ ارمائنڈ دسکرپشن کی پہلی دو تین لائنیں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ انہوار آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کو بھر دینا ہے یہ کام کریں گے آپ لوگوں کو miss laddered metadata کا option آ سکتا ہے پھر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے 8 سے 10 keywords ایسے آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں لگانے ہیں automatically آپ لوگوں کی ویڈیوز recommendation میں بھی آئے گی searching میں بھی آئے گی کیسے آئے گی آئے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اب یہاں پہ یہ چیزیں دو تو آپ لوگوں کو سمجھا گئی یہاں پہ بھی دو مین ٹیگز ہیں ہاو ٹو اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب فرام فون ان ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اور اس کے بعد یہ یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں کومہ ٹھیک ہے تک کہ یہی سے ہی ہم کپی کر لیں سیلیکٹ آل پہ کلک کیا کپی کیا ڈسکرپشن کے اندر گئے اور یہاں پہ میں نے یہ دونوں پیسٹ کر دیا اس کے بعد پھر میں نے کومہ لگا دیا اب دوبارہ میں آؤں گا یوٹیوب پہ یہاں پہ صرف دو دو ٹیگز مزید آپ لوگوں نے نکال لینے ہیں دو انگلیش والے دو اردو والے کیسے یہ دیکھیں اب سجیشن کے اندر جو ٹاپ ٹو ایسے ٹیگز ہوں گے جو آپ لوگوں نے یوز نہیں کیے وہ آپ لوگوں نے اپنی ڈسکرپشن کے اندر مزید لکھنے ہیں کیسے ہاو ٹو اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب پہلے والا یہ ہے پڑا یہ والا ٹیگز ہم اپنی ڈسکرپشن میں مزید ایڈ کریں گے پھر کھومہ لگائیں گے پھر کھلکھیں گے یہ ہمارا نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا بھی ہم اپنے ڈسکرپشن میں ایڈ کرتے ہیں میں ایڈ کر کے واپس آتا ہوں چلیں جی یہاں پہ میرے کمپلیٹ ہوگے اب میں اردو کے دو ٹیل کیورڈ اٹھا کے یہاں پہ ڈار ہوں گا کیسے آئیں جب دیکھیں چلیں اب یوٹیوب ویڈیوز اپلوڈ ٹھیک ہے پہلے والا میں نے انٹر کیا ہوئے یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ اس کے بعد 2024 لیکھتے ہیں تو اس میں دونوں ٹیگ کور ہو جاتے ہیں یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ یہ بھی ایک ٹیگ ہے چلیں یہ دونوں میں انٹر کرتا ہوں اب ہماری ڈسکرپشن ہوگی یہاں پہ end نہیں اب ہم نے اس کے اندر تین بس زیادہ نہیں تین ہیش ٹیک دینے ہیں کون سے ہیش ٹیک دینے ہیں related to your ویڈیو یہاں پہ آنے ہیں ہیش آپ لوگوں نے ہیش ربانا ہے اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پہ واپس آنے ہیں یہاں پہ آکے ہم کریں گے ہیش اپلوڈ یوٹیوب سپیس نہیں دینی ٹھیک ہے اپلوڈ یوٹیوب ویڈیوز اپلوڈ یوٹیوب شارٹس بس یہ دو دے دیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپلوڈ یہ دیکھیں اپلوڈ یوٹیوب شارٹس ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے اپلوڈ یوٹیوب ویڈیوز ٹھیک ہے یہ دو ہم نے ہیش ٹیک دے دی ہے یہاں پہ اوکے اب آپ لوگوں نے کوئی ایکسٹرنل لنک دینے ہیں لائک آپ نے اپنا فیس بک کا لنک دینے ہیں یہاں پہ دیے سکتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا انسٹا کا لنک دینا ہے وہ ساری چیزیں آپ لوگ ڈسکرپشن میں جو بھی دینا چاہیے آپ لوگ دے سکتے ہیں لیکن ویڈیو کی پرفارمنس کے حوالے سے ہماری ڈسکرپشن کا جو کام ہے وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اوکے سمپلی بیک جاؤں گا اور یہاں پہ اب نیچے نیچے جو آپ لوگ کے پاس اپشن آتی ہے پبلک پبلک کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی نیکس پہ کلک کر کے اپلوڈ کریں گے آٹومیٹیکلی یوٹیوب پہ سب کو نظر آ جائے گی لیکن یہاں پہ اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں یہاں پہ تین آپشنز ہیں پبلک وہی جو میں نے بتایا سب کو نظر آ جائے گی انلیسٹڈ انلیسٹڈ کا مطلب ہے یوٹیوب پہ پڑھی ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا جس کو آپ لنک بھیجیں گے صرف وہی دیکھ سکتا ہے اس کے بعد آجتا ہے پرائیویٹ پرائیویٹ کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا آپ اس کو لنک بھیجیں تا بھی نہیں دیکھ سکتا تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انلیسٹڈ آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے انلیسٹڈ بیک آنا ہے ایڈ ٹو پلیلسٹ آپ لوگوں کے چینل کے اوپر فور اگزمپل ڈیفرنٹ کٹیگری کی ویڈیوز ہیں فیس بک ٹوٹوریل علیدہ ہیں اگزمپل بتا رہا ہوں آن لائن ارننگ کی ویڈیوز علیدہ ہیں یوٹیپ کی ویڈیوز علیدہ ہیں اور اس کے بعد ویلاؤگز علیدہ ہیں تو آپ نے ہر چیز کا ایک ایک پلیلسٹ بنا لینی ہے پلیلسٹ کیسے بنتی ہے وہ آپ لوگ سٹوڈیو میں سے جا کے بنا سکتے ہیں سمپلی اس کے اوپر کلک کر کے جس پلیلسٹ جس کٹیگری کی ویڈیو ہے اس میں ڈال کے آپ لوگ اس کو لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے انٹرڈ کانٹنٹ انٹرڈ کانٹنٹ کے اوپر آپ لوگ کلک کریں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے کیا یہ اے آئی سے بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے اے آئی سے نہیں بنائی مطلب کہ اے آئی ٹول سے نہیں بنائی تو آپ لوگوں نے نو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سمپلی آپ لوگوں نے نو پہ لیکن اگر آپ لوگوں نے اے آئی سے بنائی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یس پہ کلک کرنا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے ورنہ پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے چلیں اب جاتے ہیں میں نے یہ نہیں بنائی تو میں اس کو کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک option آ جاتا ہے allow remixing and audio remixing allow video and audio remixing پچھلے دنوں ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے دوسروں کی ویڈیوز use کر سکتے ہیں ان لوگوں کی ویڈیوز ہم اس لیے use کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی option allow کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ لوگوں کی ویڈیو میں سے کوئی بھی short clip بنا سکتا ہے آپ allow کرتے ہیں تو allow پہ click کر دیں نہیں کرنا چاہتے تو don't allow پہ کر دیں تو میں allow پہ کر رہا ہوں اور پھر back جا رہا ہوں اس کے بعد بہت important اگر آپ لوگ ویڈیو میں کسی کی paid promotion کر رہے ہیں پیسے لے کے آپ لوگوں نے کسی کی ویڈیو بنائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی audience کو بتائیں کہ یہ paid promotion ہے اس کو paid promotion کے لحاظ سے ہی دیکھنا ہے میرے regular content کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھنا تو یہاں پہ اس option کے اوپر آپ لوگ click کریں گے اور اگر paid promotion ہے پیسے لے کے ویڈیو بنائی گئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو yes کر لینا ہے نہیں بنائی تو اس کو no کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں no کرنے کے بعد comments comments very important آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو پہ کوئی comment کرے تو آپ لوگ اس کو on کر دیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی ویڈیو پہ کوئی بندہ comment نہ کر سکے اس کو off کر دیں سمپل یہ کام کرنے کے بعد اوپر آپ لوگوں کو next کا option نظر آئے گا یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے simply آپ لوگوں نے next پہ click کرنا ہے اب یہاں پہ وہ آپ لوگوں سے پوچھ رہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کی یہ بچوں کے لیے ہے یا بچوں کے لیے نہیں ہے تو میری ویڈیو نہیں ہے no not made for kids یہ لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے age restriction اس کے پر click کریں کیا آپ کی ویڈیو میں کچھ ایسا مواد ہے کہ جو age restricted ہے جیسے 18 پلس کا ہوتا ہے یا 65 پلس کا ہوتا ہے جو بوڑے نہیں دیکھ سکتے یا بچے نہیں دیکھ سکتے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا آپ لوگوں کو کچھ ہے تو بھائی میری ویڈیو میں تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کو میں نے کر دیا no اس کے بعد simply ہم کر دیں گے upload ویڈیو پہ click اب ہماری جو ویڈیو ہے وہ upload ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ کسی کو شو نہیں ہوگی میرے سبسکرائبرز اس کو بھی شو نہیں ہوگی کیوں کیونکہ میری ویڈیو ہے unlisted unlisted کا فائدہ یہ تھا کہ میں اس کو public کرنے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اور youtube بھی پہلے اس کو خود دیکھ لے گا کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے copyright checks وغیرہ سارے کچھ یہ خود ہی چیک کرے گا then جب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا simple ایک button دبا کے اس کو ہم کریں گے public اور all over the world آپ کی ویڈیو accessible ہو جائے گی upload ہو چکی ہے complete upload ہونے کے بعد ہمیشہ آپ کی ویڈیو process ہوتی ہے مطلب کہ آپ کی ویڈیو کی pixels set ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو youtube اپنے مطابق اس کی quality adjust کرتا ہے اس کے اوپر بھی time لگتا ہے تھوڑا سا wait کرنا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کی processing بھی done ہو چکی ہے اب simply آپ لوگوں نے اس کے اوپر click کرنا ہے دوبارہ سے ایک بار سارے checks دیکھ لینے ہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کوئی mistake تو نہیں ہوئی تھم نے لگایا تھا نہیں لگایا تھا title ٹھیک ہے سب کچھ ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک pencil کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد simply آپ لوگوں نے unlisted کے اوپر click کرنا ہے اور public کے اوپر click کرنا ہے back آنا ہے اور یہاں پہ save کا button آپ لوگ جیسے press کریں گے آپ لوگوں کی ویڈیو all over the world public ہو جائے گی تو یہ proper طریقہ ہے اپنی ویڈیو کو upload کرنے کا اس کے بعد آپ اپنے ویڈیو کی تمام details یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں analytics کے اندر جا کے کہ آپ کی ویڈیو پہ views کتنے آئے آپ کی ویڈیو کے اوپر watch time کتنا آیا آپ کی اس ویڈیو سے subscriber کتنے آئے اس کے impressions کتنے گئے اس کا watch time کتنا ہے click through rate کتنا ہے اور اس کو average view duration retention وغیرہ کتنی ہے یہاں پہ ہی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں hope so آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ کوئی problem نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے یوٹیو پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ and پاکستان پائندہ بات